اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ یہ اپنی ہر چیز کو اچھا سمجھتا ہے یا جو چیز اس کے ساتھ منصوب ہے اس کو یہ دوسروں کی چیزوں سے اچھا اور بہتر سمجھتا ہے ظاہر ایک انسان کی یہ نیچر ہے کہ جب اپنی چیز کو یا اپنے ساتھ منصوب کسی بھی چیز کو اچھا سمجھتا ہے اور مقابلے میں دوسری کی چیز کو کم تر گردانتا ہے یہ انسان کی نیچر ہے خواہ اس چیز کا تعلق جسمانی صورت کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق روحانی صیرت کے ساتھ ہو گوہ ہے کہ انسان کی شکل کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا اس کی عقل کے ساتھ تعلق ہو یہ اپنی چیز کو بہتر سمجھتا ہے اور اس چیز کو بہتر اور اچھا سمجھنے خود پسندی کہلاتا ہے کہ اپنی خود پسندی کے اندر مبتلا رہتا ہے یہ اپنی گوہ ہے کہ جسم و جان اور جسم و جان پر سجی ہوئے لباس مکان دائیں بائیں کے محول کی چیزیں جو اس کے ساتھ منصوب ہیں یہ دوسروں سے بہتر اور اچھا سمجھتا ہے اس کو خود پسندی کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خود پسندی پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو عجب گوارہ نہیں ہے کیونکہ خود پسندی کو عربی میں عجب کہتے ہیں کہ انسان اپنی چیز کو دوسروں سے اچھا اور بہتر سمجھے ہاں اگر دوسروں کی چیز کو حقیر اور کمتر بھی سمجھنے لگے تو یہ تکبر بن جاتا ہے ایک اٹسیلف اپنی چیز کو بہتر اور اچھا سمجھتا ہے اور اس عجب کے اندر مبتلا ہے تو یہ عجب ہے لیکن سامنے والی چیز کو کمتر اور حقیر بھی سمجھنے لگے تو یہ تکبر بن جاتا ہے اور اگر اپنی اچھی چیز پر کسی بدلے اور انعام کا کوئی کہ مستحق بھی اپنے آپ کو قرار دینے لگے تو اس کو ناز کہتے ہیں تو گویا کہ وہ سوچتا ہے کہ میری جسمانی صورت میری جسمانی صیرت اس قابل ہے کہ گویا کہ مجھے انعام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یا اللہ کی مخلوق کی طرف سے ملنا چاہیے میں گویا کہ لوگوں کی تعریف کا مستحق ہوں میں لوگوں کی طرف سے انعام کا مستحق ہوں اگر یہ تصور اس کے اندر قائم ہو تو یہ عجب ناز بن جاتا ہے تو گویا کہ اپنی جو بھی اس کی چیز ہے جو بھی اس کی ظاہریت باطنی صلاحیت ہے اس پر انعام کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنے لگا ہے تو گویا کہ تین لیول ہو جاتے ہیں ایک تو عجب کا لیول ہے کہ اٹسلف بس اپنی چیز کو اچھا سمجھتا ہے اپنی صورت اچھی سمجھتا ہے سیرت اچھی سمجھتا ہے لباس اچھا سمجھتا ہے مکان اچھا سمجھتا ہے تو گویا کہ اپنی چیزوں کو عمدہ اور اچھا گردانتا ہے لیکن دوسروں کی چیزوں کو کم تر بھی سمجھنے لگے ان کی حقارت کرنے لگے ان سے گویا کہ نفرت کا اظہار کرنے لگے یہ اگر صورت حال پیدا ہو جائے تو یہ تکبر بن جاتا ہے تکبر بن جاتا ہے اور جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ اپنی اچھی چیز کے اوپر اگر کسی نتیجے اور انعام کا جو ہے وہ اپنے آپ کو انتظار میں بٹھا دے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ناز کا شکار ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجب بھی پسند رہی ہیں ناز بھی پسند رہی ہیں اور تکبر بھی پسند رہی ہیں بلکہ تکبر کے بارے میں تو خود فرمایا القبر الرضائی کہ تکبر میری چادر ہے جس نے اس چادر کو کھینچنے کی کوشی کی میں اس کو سخت عذاب دوں گا تو گئے اس لئے المتکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے تو گئے کہ تکبر جو ہے انسان کو گوارہ نہیں ابرہ عجب انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اپنی ہر چیز کو امدہ سمجھتا ہے عجب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارہ نہیں ہے یہاں تک کہ انبیاء اور اولیاء بھی کسی بات میں عجب کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراں تنبی کرتے ہیں چہتے حضرت عیوب علیہ السلام نے عجب کیا کہ میری آل اولاد اتنی عبادت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراں تنبی کی فوراں منع کیا کہ یہ عبادت کس وجہ سے کی میری توفیق سے کی ہے اگر میں توفیق نہ دیتا تو کہاں سے کرتے تو گویا کہ ان کو حقیقت سمجھ میں آگئی اور آپ جانتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غزوہ ہنین کے موقع پر عجب کیا غزوہ ہنین میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد تقریباً بارہ ہزار تھی اور سب مسلح تھے سامنے مشرقین مکہ ہیں تو ان کو عجب ہوا صحابہ اکرام کو آج اتنی کسرت ہماری کہاں تین سو تیرہ تھے تو ہم نے فتح پائی تھی سامان بھی پورے نہیں تھے اور آج تو بارہ ہزاروں مسلح ہیں تو یہاں تو شخص کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آج ہماری کسرت اتنی ہے اتنی بڑی طاقت لے کے آئے آج ہمیں شخص نہیں ہوگی یہ عجب پیدا ہوا تو آپ جانتے ہیں تاریخ میں ہیں احادیث میں ہیں خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو تو واضح کر دیا کہ تم اپنے اس کسرت پر عجب کرنے لگے تھے تو گویا کہ پہلے ہی پہلے ہی والا کے اندر اللہ تبارک و تعالی شخص کی آثار پیدا کر دی ایسی بھگدر بچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہ اکیلے جو ہے وہ اپنے سواری پر سوار اور دشمن کی سبوں کی طرح دوڑ رہے ہیں اور یہی کہہ انا ابنو ابنو متلیب انا ابنو متلیب میں عبد المتلیب کا بیٹا ہوں انا نبیو لاکذیب اور میں اللہ کا نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ دلیری کے ساتھ کہتے ہو آپ جو دشمن کی طرح اکیلے دوڑ رہے ہیں جب صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اکیلے دوڑ رہے ہیں اب آواز لگائی اب صحابہ دوبارہ آئے لیکن ایک دفعہ کوئی ایسے تیتر بیتر ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جھٹکہ دے دی یا تنبی کر دی کہ تم اپنی تعداد پر ناز کرتے ہو یہ سارے میرے فضل سے فتح شگیست کے فیصلے ہوتے ہیں تو گویا کہ اجب اللہ تبارک و تعالی کو گوارہ نہیں ہے خود پسندی اللہ تبارک و تعالی کو گوارہ نہیں ہاں اگر انسانوں کا اپنی چیز اچھی لگتی ہے تو فوراں اللہ تبارک و تعالی کی طرح اس کو منصوب کر دے کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے عطا ہوئی ہے مجھے اللہ نے اچھی صورت دے دی اللہ تبارک و تعالی کے لطف و عنایت اس نے مجھے عطا کر دی اللہ نے اچھا لباس دے دیا اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں کھانے پینے کی نعمتیں ہوں پینے اڑنے کی نعمتیں ہوں سونے جاگنے کی نعمتیں ہوں مکان دکان کی نعمتیں ہوں ہر ایک سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا جاتا ہے اور پھر اس کے اختدام پر اللہ تبارک و تعالی کو شکر کیا جاتا ہے بسم اللہ کر کے آپ نے کھانا کھانا شروع کیا اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر گویا کہ زبان حال سے ہی اظہار کر دیا یہ اللہ تبارک و تعالی کو لطف و انائت ہے کہ یہ لذیذ کھانا آج میرے سامنے موجود ہے اور اسی کی توفیق اور اسی کی رحمت ہوگی کہ میں اس کو چبا کے کھاؤں گا اور اس کی لذت کو حاصل کروں گا یہ سب اس کی انائت ہوگی تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہے پھر کھانا کھانے کے بعد آخر میں پھر الحمدللہ کہہ گو شکر کرتا ہے اے اللہ میں نے جو یہ کھانا کھا لیا اور یہ حلق سے بھی اترا اور اس کی لذت بھی جو مجھے ملی ہے یہ سب کا سب تیری انائت ہے میں اس پر شکر گزار ہوں جب بندائی اس طریقے سے چلتا رہتا ہے تو وہ اجب نہیں رہتا بلکہ وہ ساری کی ساری خوبیہ اللہ تبارک و تعالی کو متوجہ کر دیتا ہے یہاں تک یہ آئینہ دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے اے اللہ جیسے تُو نے میری صورت خوبصورت بنائی ہے یا اللہ میری صورت بھی خوبصورت بنا دے تو گویا ہے کہ اس خوبصورت صورت کو اللہ تبارک و تعالی کی طرح منصوب کر دیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی لطفیہ انائت ہے اسے میری صورت خوبصورت بنائی ہے تو وہ اجب نہیں رہتا مکان دیکھا ہے اس پر شکر کرتا ہے کپڑے پہنتا اس پر شکر کرتا ہے تو بسم اللہ کر کے اس نے ایک عمل کو شروع کرتا ہے اور الحمدللہ کہے کے خدم کرتا ہے یہاں تک کہ سونے لگتا ہے تو نیند انسان کی اختیار کی چیز نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی لطف و انائت ہے انسان کہتا ہے بسم اللہ کہہ کے لیٹتا ہے اللہم بسمکا اموت و آیا اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں تیرے نام سے جیتا ہوں کیونکہ نیند بمنزلہ موت کے ہے جیسے مرنے والے کو کچھ خبر نہیں ہے ایسے نیند والے کو بھی کچھ خبر نہیں ہوتی تو گویا ہے کہ ایک طرح کی موت کی کیفیت ہے اس پر بھی اللہ کا نام لیتا ہے اللہ یہ مرنا بھی تیری نائت سے ہے اگر تو ہماری نیندوں کو سلب کر لے تو ہم سو نہ سکیں پھر اگر سوتے رہ جائیں تو ہم جاگ نہ سکیں اے اللہ تیری نائت ہے کہ تو اپنے لطف و قرب سے سولاتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے اللہم بسمکا اموت و آیا اور پھر جب جاگتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ اللہ ساری نعمتیں اور سارے شکر اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس اللہ نے مارنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا ہے کیونکہ گویا کہ مر گئے تھے جہاں چاہے آپ نے دیکھا ہے کہ اتنے سونے والے سوتیں وہ اس جاگتے ہی نہیں ہیں سوتے میں ہی موت واقع ہو جاتی سوتے رہ جاتے ہیں